بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مولانا مفتی ضروری خان صاحب انیس سو پچون کو جنگیرہ سوابی خیبر پختونقواب میں پیدا ہوئے آپ کے مشہور اسادسہ میں حضرت علامہ ینسد بنوری رحمت اللہ علیہ مفتی ولی حسن ٹونکی رحمت اللہ علیہ مولانا احمد الرحمان رحمت اللہ علیہ شیخ عبدالحنان رحمت اللہ علیہ اور شیخ لطفاللہ رحمت اللہ علیہ آپ نے انیس سو ستتر میں جامعہ بنوریہ ٹاؤن سے سند فضیلت حاصل کی مفتی صاحب علمی شجرہ میں امام الحصر انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سے ان کی علمیت کی وجہ سے انتہائی متاثر تھے اسی لئے اپنے بیٹے کا نام بھی انہی کے نام پر رکھا تھا شیخ العدیس والتفسیر مفتی ضروری خان صاحب نے تیرہ سو اٹھانمے حجری میں ایک اسلامی ادارے جامعہ عربیہ احسن العلوم کی بنیاد رکھی اس جامعہ کے غرض و غائط ایسے مائر اور لائق فضلات یار کرنا ہے جو امت مسلمہ کے صحیح خطوط پر رہنبائی کر سکیں جامعہ بلا معافضہ تمام اسلامی علوم و شمول تفسیر حدیث فقہ منطق اور عربی عدد کی تعلیم فرام کرتا ہے اسلامی علوم کے ساتھ ساتھ حفظ و ناظرہ پران درجہ اعدادیہ جس میں آنفی کلاس کے نصاب ابتدائی عربی اور فارسی اور دیگر اسلامی کتابیں بڑھائی جاتی ہیں جامعہ میں درجہ تخصیص پی ایڈی کا مخصوص طرد پر انتظام ہے جامعہ عربی حسن علوم میں دار اللفتہ بھی ہے جہاں محقی صاحب کی زیر نگرانی روزمرہ پیشامتہ مسائل کو دین کی روشنی میں اوپ تحقیق سے حل کیا جاتا تھا جامعہ 1988 سے بقاعدہ دورہ حدیث شریف شروع کیے ہوئے ہیں سلانہ چھٹیوں میں شامدار دورہ تحصیر کا اتمام ہوتا ہے جس میں ہر شعبہ زنگی سے وہ بستہ افراد اور خواتین پردے کے ساتھ بقاعدہ کی سے شریف ہوتی ہیں حضرت مولانا مفتی ضروری خان صاحب مفتی محمود رحمت اللہ علیہ سے بھی کافی متاثر تھے اور اپنے درس و تدریس میں مفتی محمود صاحب کے واقعات اکثر بیان کیا گرتے تھے حضرت مولانا مفتی ضروری خان صاحب ایک حق گو اور بے باق علم دین تھے اور ہمیشہ انہوں نے اپنا موقف الگ رکھا اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ایسے علماء کے جانے سے ایسا خلا پیدا ہوتا ہے جو صدیوں بھی مکمل نہیں ہو سکتا اللہ رب العزت سے دعائے اللہ تعالی حضرت مفتی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے موسیقی